پہلو یہ تھا کہ اگر بچے کمائی کریں تو اس پر والد کا کیا حق ہے بچوں کی کمائی پر والد کا تو وہی حق ہے جو احسان کرنے والے کا اس پر ہوتا ہے جس پر احسان کیا جائے اور قرآن کے لیے میں تو اس منون کو اسی طرح بیان فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا جہاں شیخ کے خلاف تعلیم دی ہے وہاں ساتھ جو کر دوسری تعلیم اتنی اہمیت کے ساتھ دی گئی ہے کہ والدان احسان یہ بات نہ بھولنا کہ والدان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو تو اگر ایسے بچے ہوں جو بے حیاء ہو جائیں جن کو احسان کا تصور بھی کوئی نہیں تو بچے راہ رہے بچارے دین کی بھی نہ رہے دنیا کی بھی نہ رہے مگر احسان کرنے والا زبدستی نہیں مانگا کرتا بلہ یہ بھی ایک پہلو ہے اسی لئے خلاف تعلیم نے اولاد کو ملکیت کا حق دینے کے ساتھ ہی احسان کی تعلیم دی ہے اگر یہ احسان نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ 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 تم پر واجب ہے کہ جو کچھ کماتے ہو ماں آپ کو لے دو کہیں نہیں آئے ایسا کہ قرآن کے الفاظات بہت ہی گہرے ہیں بہت ہی معناخیز ہیں مراد یہ ہے ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے کہ تم احسان کے میچے ہو بچپن میں تم اس طرح ہو نپالا اس لئے اگر تم انسان ہو تم میں شرافت ہے یعنی مہمین اس کے اندر ہے تو احسان کا سلوک کرو اور یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ نے تم پتہ پیدا کیا تم پر احسان فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ پر سامنی فرماتا ہے کہ اس کا شریک کیا جائے ماں باپ کا بھی ان معنی میں شریک میں ٹھلانا یہ مضموین اس کے اندر داخل ہے ان کی حق و فقیت دینا مگر ذاتی ملکیت کے ہر شخص کا جو حق ہے اس پر یہ اثر انداز نہیں ہو سکتا اگر یہ ہوئے تو سارا مالی نظام دنیا کے تباہ ہو جائے سمم لیں؟ مالی نظام دنیا